آہ ٹیلی و لائن پہ سینئر اینما آئے پاکستانی پیپلوس پارٹی کے ڈاکپر لال چند بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں علیکم سلام میرا بھی سلام کر رہے ہیں یاسین عزیز صاحب دو چیزیں بڑی اہم ڈبلومنٹس ہیں آپ کو پتا ہے ایک سب سے پہلے سوال کہتا ہوں دوسرا آپ کو بعد میں یہی سوال کروں گا آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح پیپلوس پارٹی کر رہی کہ ہم ووٹ کریں گے حکومت کو سپورٹ کریں گے حکومت بنائیں ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے نون لیگ کر رہی ہیں کہ کابینہ کا حصہ بھی بنیں کابینہ میں بھی آپ ساتھ ہو حکومت میں بھی آپ ساتھ ہو کیا کہیں گے ایڈوکٹس صاحب لیکن صاحب شدر تو آپ بننے کے لیے تیار ہیں سپیکر آپ بننے کے لیے تیار ہیں سینٹ کا چیئرمنٹ بننے کے لیے تیار ہیں شارف گورمنات بھی مانگ رہے ہیں اور بلوچستان میں چیونیس پر بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے باب جود ہم کابینت گاستانی بنیں گی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی آزم نہیں ہو رہی مجھے نمبر دو کہ جو اس فرق ہماری سیاسی جماعتوں کی پوزیشن ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آفشن نہیں ہے اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کا اس حکمت کو بنانے میں فیل ہوتی ہیں یا کوئی ہوتی ہے تو پھر صورتحال ادروائز بھی ہو سکتی ہے یہ بات ہماری سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں ہے یہ میں دون جماعتوں سے بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں جاپر کبھی پارٹی کیا اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کو آگر مستان کے طور پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ دون اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہوتا کابینت کے سالی بنتے ہیں چونکہ پیپل پارٹی کو سم مل چکا ہے اور نون کو پنجاب مل چکا ہے دونوں کی پوزیشن اپنی اپنی جگہ پہ ہے دو صبحوں میں سے یہ مضبوطی سے حکمت بنانے کی پوزیشن میں آجائے اور پنجاب میں جب آپ مضبوط پوزیشن میں ہیں تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سن میں سیفل پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پنجاب میں بھی آپ دس آدمیوں پہ ہیں آپ دو یا تین منسطیاں مانگ رہے ہیں میرے خیال میں آج دارمیش ہونی پڑے گی شہستانوں کو وہ ہوش کے ناخل میں پڑیں گے اور اس ملک کی بقاہ کی خطر اس ملک کے معاشی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے یہ دو بڑی شہستی باتیں اگر ایک ساتھ نہیں چلیں گی اس کا ریزلٹ میرے دلدی کچھ بھی نہیں کل سکتا ہے جس سے آپ نے بچنا چاہیے شاید ہم زد میں کون سے کون چلے جاتے ہیں اور میرے نظری کا زہبہ آپ کو اللہ تعالی نے کمیا بھی دی ہے اور زہداری صاحب کو بھی اللہ کے کس کنفرن و کرم سے سیکنڈ پائم پریزیڈنٹ شیپ کا عوضہ بھی میر رہا ہے معاملات اپنی جاتا پہ ہیں تو پھر بلاول پٹو صاحب کو پارٹی کو یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے لیڈر کو یہ بات سنجائیں کہ یہ سلسطہ جو ہے اس کو ہمیں بے کے آگے چلنا ہے ان کے سسٹم کچھ مانا ہے اور اگر سسٹم کا ملتا ہے دونوں پارٹییں مل کے نہیں چاہیں گے تو بڑے لوگ کچھ اور کہیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ چیزیں جو ہے نا سوچنا سے ہی ہے ہمیں یہ سوچنا سے ہی ہے کہ ہم بزادے خود کتنے پاورپول ہیں ہم اتنے پاورپول ہیں ہمیں جو کسی کنوں چیزیں کیا کہنا ماننا ہے تو پھر آجی صورت علمیات کیا کریں گے